نمسکار دوستو سوالت ہے آپ کا ایک انہوں جب نیو میں تو دوستو یہ بندے بھارت ایکسپیریس کی سپیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے تو دوستو یہ اتنی فارس ٹرین کس کارن سے چل پاتی ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسل کاؤنٹر کے بارے میں یہ دو بوکس دیکھ رہے ہوں گے دوستو ان کو ایکسل کاؤنٹر بولا جاتا ہے دوستو ایکسل کاؤنٹر کا کیا کام ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو میں سیرو کرتا ہوں اس سے پہلے آپ کیا کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو دوستو ریل بے ٹریک پہ یہ دیکھ رہے ہوگے آپ ایک سائٹ دوسری سائٹ کچھ چوکھور ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں جنہیں دوستو ایکسل کاؤنٹر کا ریسیبر اور ٹرانس میٹر بولا جاتا ہے دوستو یہ گول گول ہیں دوستو ان کو ٹرانس میٹر بولا جاتا ہے اور جو چوکھور ہیں دوستو ان کو ریسیبر بولا جاتا ہے دوستو انہیں کی سائٹہ سے سیکسن کو ڈوائٹ کیا جاتا ہے کہ ٹرین کس سیکسن میں ہے ٹرین کہاں پر ہے ٹرین کی پوزیشن کہاں پر ہے دوستو یہ دو ٹائپ سے جڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گے دو لگے ہوئے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کی ایکسل کاؤنٹر ایک یدی اس اسٹیشن پہ لگا ہے تو دوسرا اناندر اسٹیشن پہ لگا ہوتا ہے تو دوستوں یہ جب دونوں میں ٹرین کروس کرتی ہے ایک سائٹ سے انٹر ہوتی ہے اور دوسری سائٹ سے ایکزٹ ہوتی ہے تب ہی دوستوں اس کے بعد دوسری ٹرین کو سیکسن میں لیا جاتا ہے دوستوں دو ڈی پیوں کا پھرشٹ ٹی پی اور سیکنڈ ڈی پی دونوں سے مل کر دوستوں سیکسن بنتا ہے اور اس سیکسن بنانے کے لئے دوستوں ایکسل کاؤنٹر کی ضرورت پڑتی ہے دوستوں یہ بوکس دیکھ رہا ہوں گے آپ دو یہ دو تو دوستوں ان کو ایکسل کاؤنٹر بولا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں انہی کی سائٹہ سے ٹرین کو چلائے جاتا ہے دوستوں آج کے آدھ ہونے کیوں کہ میں اتنی فاسٹ سپیٹ سے جو ٹرین چل پاتی ہے دوستوں انہی ایکسل کاؤنٹر کی سائٹہ سے چل پاتی ہے یہ جو دو ڈی پیاں دیکھ رہا ہوں گے آپ دوستوں ان کو ڈی پی بولا جاتا ہے ڈی پی کا فلپوم ہوتا ہے ڈیڈیکشن پوائنٹ یعنی کی دوستوں یہ ڈیڈیکٹر کرتی ہیں کہ ٹرین کس پوجیسن پر ہے کیسا ہے بیانسے تو دوستوں یہ ڈیڈیکٹ کرنے کے بعد دوستوں یہ لگے ہوئے ہیں یہ پائیے گننے کا کام کرتے ہیں ٹرین کا ایکسل یعنی پائیہ کاؤنٹر یعنی گننا یعنی کی پائیے گننے کا کام ایکسل کاؤنٹر کے دوارہ کیا جاتا ہے جتنے پائیے ان ہوئے ہیں سیکشن کے اندر اتنے ہی پائیے آؤٹ ہونا چاہیے تب ہی پتہ چلے گا کہ ٹرین یہاں سے نکلی ہے اگر جتنا ان ہوا ہے اتنا آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو سیکشن کے لیے نہیں ہوتا ہے اور ایکسل کاؤنٹر کے حساب سے وہ فیل ہو جاتا ہے اور جس سے کی سنگنل نہیں آتا ہے دوستوں سنگنل کا پورا کام دوستوں در آپ کو سو رہا ہوا یہ ٹریک پر لگایا جاتا ہے اور دوستوں ان کو چلانے کے لیے چوویز بولڈ کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور دوستوں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں یہ کتنی فاس ٹرین آ رہی ہے اور میں نے یہ ویڈیو بلکل دیکھو ٹرین کے نیچے گز کر بنایئے آپ کو دیکھ رہی ہوگی دوستوں اس کی جو اتنی جوکیں میں کیمرا لائکے میں ویڈیو بناتا ہوں آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کرتے تو دوستوں آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے اتنی رکس میں آپ کے لیے لے رہا ہوں تو تھوڑا سا فرض آپ کا بھی بنتا ہے آپ اس کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے تو دوستوں دوبارہ سے ہم ہمارے ایکسل کاؤنٹر پر آتے ہیں تو دوستوں یہ آپ کو دکھ رہا ہوں گے یہ ایکسل کاؤنٹر تو دوستوں ایکسل کاؤنٹر ہمیشہ اسٹیشن کے ایک اس سائٹ لگا ہوتا ہے ایک اس کے اپوزٹ سائٹ لگا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک ایکسل کاؤنٹر آپ کا سلامت پر میں لگا ہے تو دوسرا سانچی میں لگا ہوگا جیسے ہی دوستوں سلامت پر سے ٹرین چھوڑی جاتی ہے ایکسل کاؤنٹر یعنی سیکسن کے اندر پر ویس کرتی ہے تو ترنت یہاں سے ٹرین چھوڑ دی جاتی ہے اور سانچی اسٹیسن سے اس کو پکڑ لی جاتی ہے تو دوستوں انہی کے دوارہ پتہ کیا جاتا ہے کہ ٹرین کی پوزیسن کہاں ہے اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں آپ موبائل پر بھلی بھاتی ایپ دیکھتے ہوں گے جیسے where is my train اور ٹرین انکوائری ہوئی ان میں دوستوں جو ٹرین کی پوزیسن بتاتا ہے دوستوں یہ ایکسل کاؤنٹر کے دوارہ ہی بتاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ایکسل کاؤنٹر کا پورا جو بھی ڈاٹا رہتا ہے وہ ڈاٹا لوکر ڈی آر ایم آفیس میں بیجتا ہے اور ڈی آر ایم آفیس میں ڈائریکٹی یہ سب چیزیں انٹرنیٹ کے دوارہ کنیکٹ ہوتی ہیں تو دوستوں ٹرین کی ایکسٹ پوزیسن بتانے کے لیے آپ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں جو بھی سو کرتے ہیں دوستوں وہ انہی کی ہی سائطہ سے سو کی جاتی ہے کہ ٹرین کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے دوستوں یہ جانکاری آپ کو پسند آتی ہے تو دوستوں کمنٹس کر کے جرور بتائیں یادی کچھ چھوڑ گیا ہو تو میں آپ کو اور بستار سے اس کے بارے میں سمجھاؤں گا اور دوستوں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اسی طرح کے مست مست کنٹین ہم آپ کو لاتے رائیں گے جانکاری دیتے رائیں گے دوستوں اور آپ کو کسی بھی پرکار کی ریلوے سے سمبند جانکاری چاہیے ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کمنٹس کیجئے کہ ہمیں اس کی جانکاری چاہیے اس کی چاہیے تو دوستوں میں آپ کو ہر ٹائپ کی جانکاری اس ویڈیو میں پروائیڈ کرواؤں گا تو دوستوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایکسل کاؤنٹر کے واجو میں دوستوں تو سپیت کلر کے ڈبے ہیں دوستوں ان کو لوکیشن بوکس بولا جاتا ہے میں نے ایک ویڈیو میں ان کے بارے میں بتایا ہوگا دوستوں یہ لوکیشن بوکس کے اندر ایکسل کاؤنٹر کی بائرنگ ہوتی ہے یعنی کی کرنٹ ان کرنٹ آؤٹ یہ سب ببستہ اس کے اندر کی جاتی ہے اور دوستوں یہ ٹریک دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھو کتنا مست ٹریک ہے میں آپ کو بتا دوں اور ایک نئی چیز آگئی ہے دوستوں یہ دیا بلوک سیکسن لیمٹ بلوک سیکسن لیمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ اس کے آگے دوستوں بلوک سیکسن ہے اور ایکسل کاؤنٹر کو بی بی اے سی بی بولا جاتا ہے دوستوں اس کا فل پرم ہوتا ہے بلوک پروبنگ ایکسل کاؤنٹر یعنی کی جو کھالی جگہ ہوتی ہے ٹریک کی وہ بھرنے کا کام کون کرتا ہے آپ کا ایکسل کاؤنٹر ہی کرتا ہے اور یہ بورٹ دیکھ رہے ہوں گے آپ دوستوں یہ بورٹ کے بعد ہی ہمیشہ ایکسل کاؤنٹر ملتا ہے اس سے پہلے دوستوں ہمیشہ ریڈ بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے اس بورٹ سے لوکو پائلٹ پتا کرتا ہے کہ اب بہت بڑا سیکسن آنے والا اس کے بعد کوئی سینگنل نہیں آئے گا اور سیدھا کا سیدھا ایکسل کاؤنٹر ہی آئے گا دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنے ہی کل پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے